بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیمرا نے ایک قانون جاری کیا ہے کہ کوئی بھی ٹی وی انکر جو نام نے ہاتھ بیسیکلی انکر ہے یہ لوگ جا کر کسی بھی شو کے اندر ایزا تجزیہ نگار نہیں جا سکتے اگر آپ نے اپنا شو کرنا ہے تو آپ مہمانوں کو بلاتے ہیں مہمانوں کو آ کر کہیں یا اپنے پروگرام میں آپ نے جو بھی کہنا کہیں لیکن آپ دوسرے پروگراموں میں جا کر ایزا تجزیہ نگار اپنی تمام چیزیں نہیں دے سکتے مثال کے طور پر اگر آپ نے پورا شو کرنا ہے تو آپ ڈاکٹر شاید مسعود کی طرح کر سکتے ہیں یا مہمانوں کو بلا سکتے ہیں لیکن آپ اپنی رائے اور ایجنڈا نہیں نافذ کر سکتے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ بیسیکلی اس وقت صورتحال جو پیدا ہوئی ہے سب سے پہلے تو حقیقت ٹی وی آپ کو بتایا چلے کہ یہ تمام اینکرز اور جو ان کا میڈیا مافیا ہے یہ ایک پٹیشن دائر کرنے کا پلان بنا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر تاکہ اس قانون کو ختم کروایا جائے اور اس کے بعد یہ جائیں ان کے لیے کتنا ضروری ہے دیکھیں جو حالی کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کوئی پروگرام کے اندر چاہے وہ مالک کا ہو یا کہیں بھی ہو یہ چار پانچ تجزیہ نگار چلے جاتے ہیں اینکر بن کے یہ بیسیکلی ایک پورا ایجنڈا ہوتا ہے ان کو لے کر چلنا ہوتا ہے ایجنڈا کیا ہوتا ہے یہ پہلے سے ایک پروگرام میں جاتے ہیں اور اس پروگرام کے اندر انکر ان سے پہلے سے پلانٹڈ سوال پوچھتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ جواب دیتے ہیں جس کو یہ اپنی رائے کہتے ہیں اب ہوتا ہی ہو ہے کہ جب آپ چار پانچ انکروں کو بیٹھ کر ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلکل ان کی رائے ٹھیک ہو سکتے ہیں کیونکہ ساتھ والے انکر نے اگر مثال کے طور پر حمید میر نے کہا کہ زرداری کو کہا گیا رات کو اٹھا کر کہ عمران خان کو اے نہ رو دے دو تو زرداری نے انکار کر دیا تو تمام جو دوسرے انکر جب نہیں بات کرتے تو ایک سائیکالوجی ہے نفسیاتی پہلو یہ ہوتا ہے کہ دنیا پر امپیکٹ جاتا ہے کہ پرسنیلٹی ساتھ بیٹھی ہیں یہ صحیح کہہ رہا ہوگا اب یہ بیسیکلی ایجنڈا جو یہ سیٹ کرتے ہیں اس پر پابندی لگے اور ان کی چیخیں مریخ تک جا رہی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو آپ اپنے ایجنڈے تک رہے آپ یوٹیوب پر آئے آپ آ کر اپنا تجزیہ دیں لیکن آپ جب گٹ جوڑ بنا کر ایک پورا پروگرام پلانٹیڈ کرتے ہیں آج تین لوگ اس کے شو میں جاتے ہیں چار ادھر جاتے ہیں پھر سلیم صافی کو بلائے جاتا ہے پھر ان لوگوں کو بلائے جاتا ہے جو ایجنڈا لے کر چلتے ہیں ان کو سب سے زیادہ پرابلم اور تکلیف ہو رہی ہے بلکہ عمران خان نے یہ جو ابھی بات کی ہے کہ میں کسی کو این نارو نہیں دوں گا جب تک زندہ ہوں ازادی مارچ جو فضل الرحمن کا بیسیکل ایک بربادی مارچ ہے یہ عمران خان نے کیوں کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو کوئی بات پتا چلی بیسیکلی عمران خان کے جو اردگیت وزیر مشیر ہیں انہوں نے عمران خان کو خود کہا ہے کہ ان کو اپروچ کیا ہے ان اوپوزیشن اور دوسرے لوگوں نے کہ آپ اس ساری صورتحال کے اندر ان کے ساتھ معاملہ تیہ کر دیں اور معاملہ جب اگر تیہ ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی حکومت چلاتے رہیں عمران خان نے اس چیز کو پوری طرح نگلیٹ کیا ہے عمران خان نے بہت زیادہ ان ہارڈ ٹائمز کو دیکھا ہے جو صورتحال چلتی آ رہی ہے پاکستان کے اندر اسی لئے عمران خان نے انکار کیا اور فرنٹ پر آ کر کہا لیکن پیچھے ایک کھچڑی چل رہی ہے بہت بڑی چل رہی ہے فضل الرحمن کو حکومتی نمائندوں کے جانب سے مکمل سپورٹ حاصل ہے جو بہت سارے معاملات ہیں یہ وہ نمائندے ہیں جو کہ دوسری پارٹی سے آئے ہیں جنہوں نے عمران خان کو بعد میں جا کر ڈچ کرنا ہے اب بیسیکلی یہی وہ لوگ ہیں جو ٹی وی انکروں کو خبریں پلانٹ کر کر کے دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے اور یہ پھر اپنے انداز ان خبروں کو پیش کرتے ہیں اب آصف زرداری کی خبروں کو حامد مین نے منی پلیٹ کیا اور بنا کر پیش کیا جس کا کوئی سرپیر نہیں تھا اب ان انکروں کا ایک ایشو یہ ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان میں ٹرائل کوٹس آ رہی ہیں بیکن ٹرائل کوٹس کے اندر سب سے پہلے جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا ایسا ایسا شکنجہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر اور رسپونسیبلیٹی ان کی بڑے ہیں اس لیے اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ عمران خان یہ کر رہے ہیں ان کا ڈریکٹلی نشانہ ہے ریاست پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ کام پیچھے بیٹھ کر ریاست کر رہی ہے عمران خان نہیں کر رہے نہ عمران خان کو پتا ہے اور اصل نشانہ ان کا ہے ریاست جس کی وجہ سے اب ان کی ایشوز ہیں اگر یہ پاکستان کی ٹی وی چینلز پر آ کر پروگرام کرنا بند کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں جو رائے یہ تھوپنا چاہتے ہیں ایجنڈا نافذ کرنا چاہتے ہیں اس سے اس قوم کو کتنا بڑا ریلیف ملے گا اور آنے والے وقت کے لیے یہ اصل کہانی جو یہ ہے فضل الرحمان کی اور نواز شریف کی کتنا آپ کے سامنے انہوں نے پورے کھیل کھیلا پہلے نواز شریف کی دبائی جو آنے والے وقت میں سامنے آئی گی پھر اس کے بعد انہوں نے ٹویٹس کی پھر انہوں نے پروگرامز کیے نواز شریف مر گئے کیسے انہوں نے آسانی سے کشمیر سے ایشو ہٹاتے ہیں دوسری سائٹ پر لے گئے اب آپ دیکھ لیں نہ پاکستان میں کوئی ٹرنڈ کر رہے ہیں کشمیر کے اوپر نہ کوئی ٹی وی چینل پر گفتگو کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی بہت کم اس پر گفتگو ہو رہی ہے ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہیں گے یہ وہ معاملات ہیں جسے ان ٹی وی اینکرز کو بہت زیادہ پرابلم ہے اور آنے والے وقت کے اندر یہ پاکستان کے لئے خوشائند ہے بہتر یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جس طرح میڈیا کو گردن سے پکڑا جاتا ہے چاہے وہ روس ہے ترکی ہے پاکستان میں بھی ان کو گردن سے پکڑا جائے کیونکہ اس کے بغیر اب چارہ نہیں ہے ملک کا آگے جانے کے لئے اگر آپ کو میڈیا پر قدگن نہیں لگا سکتے تو پھر آپ کسی بھی ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں